اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیبلٹ میل فیکس سے متعلق بات کریں گے کہ ٹیبلٹ میل فیکس کیا ہے اور اس کے یوزز اور اس کے کنٹر انڈکیشن سے متعلق بات کریں گے اور اس کی مکمل لٹیل سے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی میڈیسن سے متعلق ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مجسر آسکے تو ٹیبلٹ میل فیکس جو ہیں اس کے یوزز سے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ عام طور پر سوجن درد بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس ٹیبلٹ میں موجود اہم جو جو ہے میلوکسی کیم ہے جو ایک این ایس اے آئی ڈی یعنی کہ نان سٹیرائیڈل انٹی انفرامیٹری ڈرگ ہے اور یہ دبا عام طور پر ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل جیسے گھنٹیا ارتھرائٹس کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اب میل فیکس کے مکمل تفصیلات میں اس میں یوزز سے متعلق کچھ بات کریں گے گھنٹیا یعنی کہ آرتھرائٹس اور رینوٹا میڈل آرتھرائٹس کی علامات کو کم کرنے اور جوڑوں کے درد سوجن اور اکڑن میں آرام فرام کرنے میں یہ استعمال ہوتی ہے بخار کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی زخم کے نتیجے میں ہونے والی درد کے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس کا یوزز جو ہے اس میڈیسن کو ٹیبلٹ میل فیکس کو عام طور پر کھانے کے بعد ایک گلاس پانی کے ساتھ لیے جاتا ہے یا ڈاکٹر جیسے آپ کو پرسکائب کرے اس میں ایک سے دو ٹیبلٹ کا استعمال بھی کرایا جا سکتا ہے اور اس لیے میڈیسن کو ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرے اب اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس میں پیٹ کا درد یا بدحضمی وومٹنگ سردرد خون کی کمی یا خون بہنے کے مسائل ہو سکتے ہیں میڈے میں السر یعنی پیپٹک السر یا ڈیوڈینل ارسل السر یا زخم یعنی زیادہ مقدار میں یعنی کہ استعمال کرنے سے ہو سکتے ہیں اب اس کی پریکاشنز میں جو ہے اگر آپ کو میڈے کی بیماریاں جگر یا گردے کی مسائل ہیں تو ڈاکٹر کو آپ اگاہ کریں اس میں اسی طرح پریگنٹ جو وہ امن ہیں اور لکٹیشن یعنی کہ دوز پلانے والی جو مائیں ہیں اس دوا کا استعمال ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر ہرگز نہ کریں یہ دوا خون کو پتلا کر سکتی ہے اس لئے خون بہنے کے مراز میں مپتلا افراد کے لئے احتیاط ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے موالج کے مشورے کے بعد استعمال کریں یہ ملفیکس ٹیبلٹ جو ہے سیبن پائنٹ فائی ملی گرام اور ففٹین ملی گرام کی ٹیبلٹس میں یہ اویلیبل ہوتی ہے اب اس کی جو سبسٹیوٹ میڈیسین یعنی کہ ملفیکس ٹیبلٹ دستیاب نہ ہو تو اس کے متبادل میں ملکسی ملکسی کیم ٹیبلٹ اور ملفین یا موبک ٹیبلٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن پھر بات بہی ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت اس کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ ٹیبلٹ کے کوئی بھی استعمال کرنا ہو تو اس کا ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کا افاقہ ہو نہ کہ اس کی جو ہے وہ آپ کو سائیڈ افیکٹ کا سامنا کرنا پڑے تو امید کرتا ہوں کہ ٹیبلٹ ملفیکس سے مطلق جو ملومات آپ کو دی ہیں اس سے آپ کی ملومات میں اضافہ ہوگا تو آئندہ انہواری ویڈیو تاکہ جہاں سے چاہتا ہوں اللہ حافظ